اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وغجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو فریضہ نماز کے حوالے سے کچھ اہم نکات آپ کے ساتھ دسکس کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بک زادے رحمے سے جو تحفہ ہے میرے والدین کی طرف سے مجھے اور میرے لئے بڑی سعادت ہے اور میں اسے توشہ آخرت کے طور پر عمل اس پر کرنے کی اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں تین دو ویڈیوز پہلے آپ سے شیئر ہو چکی ہیں تیسری ویڈیو یہ آپ کے سامنے بیان کی انشاءاللہ سامنے آ رہی ہے اس میں پوائنٹ نمبر سولہ سے آگے ہم آگے بڑھیں گے اور ٹوٹل یہ اٹھائیس پوائنٹ تھے پندرہ آپ سے بیان کیے جا چکے ہیں سولوہ ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں نمازی کو اختیار ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد پڑھے یا تسبیحات عربہ پڑھے ہاں مستحب یہ ہے کہ ان تسبیحات کو تین بار پڑھے اور آخر میں ایک بار استغفار کرے تسبیحات عربہ کیا ہیں جو ہم نے تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم پڑھ سکتے ہیں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو تو وہ تسبیحات عربہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تین مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے اور آخر میں پڑھنا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے اور مستحب کیا ہے کہ تین مرتبہ ہم نے تسبیحات عربہ کو پڑھنا ہے اگر وقت نہیں ہے تو پھر ایک دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے بہرحال مزید آپ اپنے مجتحد اور علماء سے ظاہرہ رابطے میں ہیں تو ان کے مطابق آپ نے اپنے عامال کو انجام دینا ہے اور سترون پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آمدن یا سہون رکوع ترک ہو جائے یہاں تک کہ آدمی سجدہ میں چلا جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کا عیادہ واجب ہے اٹھارون پوائنٹ رکوع و سجود میں سرکار محمد و آلی محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا درود و سلام بھیجنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے رکوع و سجود میں اور تشہد میں تو پڑھنا واجب ہے اور اس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ انیسوں پوائنٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں مستحب ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العویم و بحمدہی اور سجود میں سبحان ربی العلا و بحمدہی پڑھا جائے بیسوں پوائنٹ مرد کے لئے مستحب ہے کہ سجدہ میں جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے اور اٹھتے وقت ہاتھوں سے پہلے گھٹنے اٹھائے مگر ایسا کرنا واجب نہیں ہے مستحب ہے اکیسوں پوائنٹ جس قدر ممکن ہو سجدہ کو طویل کریں سجدہ کو طول دیں بکسرت سجدہ کرنا اور اس میں تسبیح و ذکر کا زیادہ پڑھنا مستحب ہے بائیسوں پوائنٹ اگر ایک رکعت میں سے دو سجدے کم ہو جائیں یا زیادہ دو سجدے کم ہو جائیں یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے یہاں سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ ایک رکعت میں ہوتے ہی دو سجدے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ ایک رکعت میں سے دو سجدے کم ہو جائیں یعنی دونوں ہی کم ہو گئے دونوں ہی نہیں کیے تو نماز باطل ہو گئی یا زیادہ ہو گئے دو کی وجہ چار ہو گئے تو نماز باطل ہو گئی مجھے یہ سمجھ آئیے مزید آپ نے خود اس کو کنفرم کرنا ہے اور تئیسوں پوائنٹ ہے اگر کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول جائے یہاں تک کہ تیسری رکعت کے رکوع میں چلا جائے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوا سورہ فاتحہ یا تسبیحات عربہ پڑھیں استغفار پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا گیا تو اب کیا ہوگا تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ اس نے تشہد اس سے نماز باطل نہیں ہوگی اس سے نماز باطل نہیں ہوگی کیا ہوگا سلام کے بعد سجدہ صحب واجب ہو جائے گا میں پھر سے آپ کے سامنے یہ نکتہ پیش کرتا ہوں اگر کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول جائے یہاں تک کہ تیسری رکعت کے رکوع میں چلا جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی البتہ سلام کے بعد سجدہ صحب واجب ہے ہاں البتہ امدن یعنی جان بوجھ کر تشہد ترک کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی بھول کر ہوگا تو سجدہ صحب ہوگا اگر امدن اور جان بوجھ کر تشہد نہیں پڑا جائے گا تو پھر نماز باطل ہو جائے گی چوبیسوں پوائنٹ ہے نماز شب اور نماز صبح کے درمیان سونا مکرو ہے مگر حرام نہیں ہے اور پچیسوں پوائنٹ نماز فریضہ ونافلہ کے بعد دو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے ہمارے دوست اور ہم بھی ایک سجدہ شکر تو کرتے ہیں لیکن اس بک سے ہمیں پتا چلا زادہ رہ سے کہ جو مولانا رضا علی عابدی کمی صاحب نے اس کی تصحیح اور نظر ثانی کی ہے اس کتاب کی اس میں یہ درج ہے کہ نماز فریضہ ونافلہ کے بعد دو سجدہ ہائے شکر کرنا مستحب ہے صفحہ نمبر تیس پر یہ درج ہے چھبیسوں پوائنٹ سجدہ کو طول لیں سجدہ شکر کو طول دینا اور بکسرت سجدہ کرنا مستحب ہے اور ستائیسوں پوائنٹ جب کوئی نعمت حاصل ہو یا مصیبت دور ہو یا کوئی نعمت یاد آئے تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے طول دینا اور رخصاروں کو زمین پر رگڑنا مستحب ہے اور اگر شہرت کا خوف ہو شہرت کا خوف ہو ریاکری کا خوف ہو شہرت کا خوف ہو تو قدر جھک کر اشارہ سے بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ زمین انہوں نے پوائنٹ بیان کیا کہ اگر آپ کو نعمت یاد آئی ہے یا کوئی مصیبت دور ہوئی ہے یا نعمت حاصل ہوئی ہے تو ایسا کرنا چاہیے مستحب عمل ہے اور اٹھائیسوں پوائنٹ ہے تشہد میں سرکار محمد وعالم محمد علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا واجب ہے تشہد میں اور اسے عمدن جان بوجھ کر ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور یہ سارے نکات اٹھائیس کے اٹھائیس ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ ویڈیو کا تیسرا یعنی تیسری ویڈیو ہے اور یہ سارے نکات وسائل الشیعہ بک کے ریفرنسے کتاب زاد رحم درج ہیں اور یہ صفحہ نمبر اٹھائیس سے لے کر صفحہ نمبر اکتیس تک یہ تمام اٹھائیس نکات درج ہیں اللہ تعالی ہمارے لئے اور ہمارے والدین کے لئے اور سب مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لئے یہ ویڈیو کا بنانا ان تمام ویڈیوز کا جو حقیقی اور اچھی اور نیک ویڈیوز اللہ تعالی ہم سے بنوا دیتا ہے ان کا بنوانا توشہ آخرت قرار دے صدقہ جاریہ قرار دے اور دیکھیں نا اب جتنا وقت ہم نے اس ویڈیو کو بنانے میں یا سننے میں یا اس کی تیاری میں لگا دیا ہے انشاءاللہ یہ وقت تو برائیوں سے بچت میں ہو گیا یہ بات کنفرمائے انشاءاللہ والعزیز تو پھر باقی جو وقت بچتا ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح کسی نہ کسی طرح انگیج کر کے اچھی چیزوں میں کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمایا اللہم صلع علی محمد علی محمد و عجل فرجہم